لاکھ کوششوں کے بعد بھی غریبوں کے نوالے پر ڈاکہ کم نہیں ہو رہا اور ایسی ہی خبر آئی ہے لاتے ہاں سے جہانا پورنا یوجنا کے چاول میں بڑی ہیرا پھیری کا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل منیکہ میں ایفزی آئی گوتام سے ستر کوئنٹل چاول کا اٹھاو بینہ لکھتا دیش کی کر لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری چاول کا اٹھاو کر بازار میں اسے کھولیاں بیچا جاتا تھا جس کی سوچنا کھا دیا پورتی منتری رامی شروع رانف کو ملی جس کے بعد منتری نے سنگیان لیا اور پھر ادھکاری ریس ہوئے ڈی ایسی کے نردیش پر ڈی ایس او نے جانچ کی اور پھر سی او کے چالک کے گھر سے دس بوری چاول ضبط کیا گیا تو یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے اکثر غریبوں کی نوالے پر اسی طرح ڈاکے پڑھتے رہے ہیں اور یہ جو اناج بھیجا جاتا ہے غریبوں کو پہنچانے کے لیے غریبوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اس اناج کا بیچ میں ہی بندرباٹ ہو جاتا ہے اور رہی صحیح قصر ڈیلر پورا کر دیتے ہیں وہ بھی بچوں کو راشن ڈیلرز کارڈھاریوں کو صحیح ناپ میں ان نہیں دیتے ہیں کئی ایسے مامنے سامنے آتے رہتے ہیں حالکہ اب منتری رامیشن رو راو نے سنگیالیا جس کے بعد ادھکاری ریس ہوئے اور سی او کے چالک کے گھر سے دس بوری چاول ضبط کیا گیا لاتیار سے سی او کی اتل چوڑے میں ایبیٹ کے ساتھ اتلو غریبوں کے نوالے پر ڈاکا پڑا ہے اور یہ کوئی پہلی گھٹنا اور نئی گھٹنا نہیں ہے ارنپورنا یوجنا کے چاول میں ہیرا پھیری کی بات سامنے آئی ہے کیا پوری چانکاری ہے جی بتا دیں ہاں دا پورتی منتری جاتکان سرکار رامیشن رو راو کو ملی گروپ سوچنا کا دھار پر تیو سا ایمو نند کمار کے چالک نامو داگ نیواتی حیدر علی کے گھر سے ڈی ایسو سنترس کمار نے سرکاری جیب کے ساتھ دس بوری چاول کو جب کیا ہے اب میں بتانا چاہوں گا کہ ڈی ایسو نے چالک حیدر علی کے گھر سے چاول جو ہے کی رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ملی جنکاری کا اندرسار یہ جو چاول ہے یہ بجار میں کالا بجاری کی جاتی تھی اور ستر چاول کا اٹھاؤ بینہ پرمیشن کے کیا گیا ہے اور میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے کی جو سرکاری آسیو ہیں چائے ویڈیو ہیں ان کی ملی بگر کہیں نہ کہیں یہاں پر آ رہی ہے لگتار جو ہے کی یہاں پر گرامین کے دورہ سکایت کی جائے تھی کہ اس طرح کا کالا بجاری یہاں پر کیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی کوئی کروائی نہیں کی جا رہی تھی وہاں کے آسانیے جو اتھیکاری ہیں ان کے دورہ مگر جب منتری رامیشن روزاو کو یہ بات پتا چلی آؤ ڈی سی جسان کمر کو یہ سوچنا دیا گیا کہ اس پر تک کروائی کیا جائے اس کے بات جو ہے کہ یہ اتنی بڑی پکڑم ہے اور سکتے بڑی بات ہے کہ انپونا چاول دودو گاؤں میں لے جانا تھا پرانتو چاول لدے سرکاری جیپ کو اگر اس پر اور کیا کاروائی ہو رہی ہے دل جی اس میں جو ہے کہ جیسی جسان کمر کے نیرے پر ڈی ایسو سنتو سمار کے جات میں یہ معاملہ پکڑ میں آیا ہے موقع پر جو ہے کہ سبھی ادھیکاری جو ہے کہ ابھی جات کر رہے ہیں اور جات کے بعد کچھ یہ سارا جو ریپورٹ ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں تو یہ جو ہے کہ جیسی جسان کمر کے پاس چلا گیا اور پیار جات کا عدیس دیا گیا جات میں جو بھی اس میں پائے جائیں گے ان پر کڑی سے کڑی کروائی کی جائے گی ایسا جسان کمر کا کہنا ہے اور جو ادھیکاری گئے تھے کھادہ پروسی بیوار کے ادھیکاری گئے تھے ان کا بھی کہنا ہے کہ جو بھی ادھیکاری اس میں پکر میں آئے گے پر ادھیکاری ان پر بری کروائی کی جائے گی کیونکہ یہ لگتار شکایت میں دی رہی تھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چاول کا جو ہے کہ انپورنا چاول کا جو ہے کالا باجاری آج پہلی بار ہو رہا ہے لاتیار جیلے میں اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر ایسا شکایت ملا ہے پر کروائی نہیں ہوئی تھی مگر یہ یہاں پر توریت کروائی ہوئی ہے یہ کہیں نہ کہیں گرامینوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے رات بری خبر ہے جو گریبوں کا ہاتھ مار کر جو کالا باجاری کر رہے تھے لوگ کئی دنوں سے ابھی پکڑ میں آیا گرامینوں کے لیے ایک اچھی بات ہے کیونکہ آہم گرامینوں کو جو لوگ ڈاؤن کے سمیہ میں جو ہے کہ نہیں مل پارے تھی چاوال آئیسے میں گریب جو ہے سمیہ پر جو جاتے ہیں دور 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 دراز سے جو راسن لینے کے لیے جاتے ہیں انہیں راسن نہیں مل پاتی ہے اور راسن کی یہاں پر ستر کلو بینہ پرمیسن کے ستر کمٹل چاوال بینہ پرمیسن کے مہاں سے لکالا جاتا ہے مجار میں لگا تار کئی مہینوں سے جو ہے کہ کالا باجاری کی جاری تھی مگر اب جو ہے کہ یہاں پر رنگے ہاتھوں ڈرائیبر پکڑے گئے ہیں یقیناً جرور بڑی ایک کروائی ہوگی شکریہ تولیس تمام چارکتاری کے لیے